اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر 3 انٹیگریشن آج اس کا جو ٹاپک ہے وہ پارشل فیکشن سے انٹیگریشن کو کس طرح سالو کرتے ہیں یہ میں آج ڈسکس کروں گا میرے پاس جو کسٹن ہے کسٹن نمبر ففٹین ہے ایکس پلس فور ڈیویڈ بائے ایکس کیوب مائنس 3 ایکس کے پلس فور ہے اس کا انٹیگرل ہم نے سالو کرنا یہ انٹیگرل کا سائن ہے انٹیگرل کے سائن کے ساتھ دی ایکس اگر ویریابل ایکس اور ساتھ ہوتا ہے اب میرے بس ایکس کیوب ہے پر ایکس کے رہا اور فور ہے اس میں سے تینوں ٹنگ میں سے ایکس کامن آئی نہیں رہا ٹھیک ہے اگر ایکس خور کے ساتھ ہوتا ہے تو ایکس کامن آئی ہوتا اس کی میٹنم بریک ہو سکتی تھی ایکس کامن لینے کے بعد لیکن ابھی ہاں پر میٹنم بریک پوسیوال ہی نہیں ہے سنثیٹک ڈوین کی ذریعے ہم اس کو سالو کریں گے ٹھیک ہے ایکس کیوب کا کفیانڈ 1 ہے ایکس کیر کا کوفینٹ کیا ہے مائنس 3 ہے یہاں پہ x موجود ہی نہیں ہے اگر x موجود نہیں ہے تو اس کا کوفینٹ 0 کا اور کانسٹنٹ کیا ہے 4 ہے سارے ہم نے کوفینٹ پہلے لکھ رہنا ہے x کیوب کا کوفینٹ 1 میں نے بتا رہا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے یہاں پہ 1 پوٹ کر کے دیکھنا ہے اگر ہم 1 پوٹ کرتے ہیں یہاں پہ x کی جگہ پہ 1 کا کیوب کیا ہوگا 1 ہوگا اور مائنس 3 ہے زیادہ لکھا x کیا ہوئے 1 لکھاؤ پر سکیر آگیا پلس 4 اس کو اگر ہم سال کرتے ہیں اگر آنسر 0 آتا ہے ٹھیک ہے ڈینامیٹر میں جو ویلیز ہیں اس میں x کیا ہو 1 پوٹ کرتے ہیں 1 کا سکیر 1 ہوگیا 1 کا کیوب بھی 1 ہوگیا 1 مائنس 3 کتنا آئے گا مائنس 2 مائنس 2 میں 4 ایڈ کرتے ہیں آنسر 2 آجاتا ہے 0 کی ایکل نہیں آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا سمیشن 1 نہیں ہے ہم مائنس 1 پوٹ کر کے ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریمینڈر آپ کو 0 نظر آ رہا ہے 1 پوٹ کرنے سے اگر آپ پہلے سنٹھائٹک ڈوین 1 پہ لگائیں گے ہم سے 0 نہیں آئے گا پھر مائنس 1 پہ لگائیں گے سنٹھائٹک ڈوین سے پہلے ہی ہم 1 پوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سلوشن 0 کی ایکل آ رہا ہے نہیں آ رہا اگر سلوشن 0 کی ایکل آئے گا ڈوین 1 پوٹ کرنے سے تو اس کا سلوشن 1 ہوگا 1 نہیں ہے سلوشن مائنس 1 ہے یہ لاسٹ میں جو ویلی ہوتی ہے ریمینڈر ہوتی ہے اچھا سنٹھائٹک ڈوین میں ہم کرتے ہیں فرسٹ ویلی کو ایز ایز نیچے لکھتے ہیں اور پھر جو انسر آتا ہے اس کو اس ویلی کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں 1 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کیا انسر کے آگا ہے مائنس 1 اب ان دونوں ویلی کو ایڈ کرتے ہیں مائنس 3 ویلی کتنے ہو جائیں گے مائنس 4 ہو جائیں گے مائنس 4 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں 4 آ جائے گا ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں 0 میں 4 ایڈ کریں گے 4 آ جائے گا اب 4 کو ہم نے پھر اس انسر سے ملٹیپلائے کرنا ہے یعنی ہر دفعہ جو انسر آئے گا اس ویلی سے آپ نے اس کو ملٹیپلائے کر کے یہ لکھا ٹھیک ہے اب یہ جو answer آیا ان دونوں کو multiply کر کے یہ لکھنا ہے اور اب ان دونوں کو add کرنے سے جو answer آیا 4 اس کو ہم نے اس value کے ساتھ multiply کر دینا 4 کو minus 1 سے multiply کریں گے minus 4 آئے گا ان دونوں value اس کو add کرتے ہیں 4 اور minus 4 کو remainder 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک value آگی x is equal to minus 1 یہ جو value اب کے پاس ہے یہ value x کی ہے x اگر minus 1 کی equal ہے تو ہمارے بس کیا ہو جائے گا x plus 1 is equal to 0 ایک factor x plus 1 آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جب syntactic twin لگاتے ہیں x cube کا coefficient تھا یہ آپ کے پاس x care کا coefficient تھا یہ x کا coefficient تھا اور یہ x power 0 یہ constant تھا جب ایک دوہ syntactic twin لگاتے ہیں تو x cube تینے power تو ایک power reduce ہو جاتی x care ہے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا x care ہے 1 x care x care کے ساتھ یہ coefficient x آئے گا next x care minus 4x اور یہ constant ہوگا plus 4 x care minus 4x plus 4 ٹھیک ہے اور ایک factor میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x plus 1 ہے اگر ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس x cube minus 3 x care plus 4x بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک factor میں نے یہاں سے آپ کو find کر کے x plus 1 ٹھیک ہے ایک equation یہاں سے آگی x care minus 4x plus 4 is equal to 0 اگر میں اس value کو اور اس value کو multiply کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو x cube minus 3 x care plus 4 بن جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہے a minus b whole square کا formula open ہو رہا ہے ٹھیک ہے close ہو رہا ہے x کو x care کو x care کا scale لکھ لیا 2 formula کا a آپ کا x ہے b آپ کا 2 ہے تو 4x بن جاتا ہے اب b آپ کا 2 ہے تو اگر formula complete کرنا ہے تو 2 کا scale ہمیں لکھنا پڑے گا 2 کا scale او کے 4 ہے تو یہ x minus 2 کا whole scale بن جائے گا یعنی کہ x cube minus 3 x care plus 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں x plus 1 x minus 2 کا whole scale اس سے پہلے جتنے بھی questions ہیں اس میں questions already اس form میں لکھے ہیں question number 12 سے لے کے question number 17 تک دوسری type کے question ہے یعنی کہ ایک factor جو گا اس کی power 1 ہے اور دوسرے factor کی power 2 موجود ہے سب questions میں یا کسی یا کسی question میں دونوں factors ہیں دونوں کے power 2 2 ہیں یا کسی میں ایک factor کی power 1 ہے اور دوسرے کی power 3 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو factors ہیں ایک میں power 1 ہے اور دوسرے میں 2 ہے یا ایک میں 1 اور دوسرے میں 3 ہے یہ دونوں میں 2 2 ہیں ٹھیک ہے اسی form میں question لکھے ہیں factors کی form میں یہ factors نہیں بنے ہوئے تھے تو synthetic بنی لگا کہ ہم نے factors کی form میں لکھا ہے پہلے جتنے بھی question سے direct form میں لکھے ہے factors کی form میں اور ہم کیا کرتے ہیں departure fiction لگاؤ کے a b or c کی value find کر لیتے تھے اب question دوسرا linear factor x minus 2 ہے پہلے کیا کریں گے x minus 2 کی power 1 اس کے لیے آپ نے b value رکھنی ہے اب x minus 2 کی power 2 ہے یہ نہیں repeated linear factor ہے تو repeated linear factor میں پہلے اس factor کی power 1 لکھنی ہوتی ہے اور ہمیں ایک number associate کرنا ہوتا ہے پھر x minus لیے constant c associate کرنا ہوگا اس کو کہیں گے equation number 1 ہے اب where a b c are constant of partial fractions جس کو ہم نی find کرنا ہے اب ہم کرتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں x plus 1 x minus 2 whole square سے سب کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات لوکے کرتے ہیں ہر ایک value سے multiply کرنے اس کو اس کے ساتھ compare کرنا دیکھیں x plus 1 x plus 1 same value ہے cut جائے کیا value بچے x minus 2 whole scale walk pass آجے گا ایک اس multiple آجائے گا ٹھیک ہے ایک اس multiple آجائے x minus 2 whole scale اب آپ نے کیا کرنا x minus 2 یہ x minus 2 ہے لیکن اس کی power 2 ہے x plus 1 x 2 2 لگ دی اب آپ نے کیا کرنا دیکھیں x minus 2 whole scale x 2 whole scale cut ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح compare کرنا آپ x plus 1 بچے گا c کے ساتھ آجائے گا ٹھیک ہے بعض لوگ کے کرتے ہیں ہر ایک value سے multiply کرنا شروع کرتے ہیں اور student کو بچہ بناتے ہیں آپ بچے نہیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور students کو ایسی جیزیں بتائیں جو کہ forever ان کے گام ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کی کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھے آپ نے ایک ویشن میں پٹ کرنا ہے فیکٹر کو لینئر فیکٹر کو اور اس میں کمپیر کرنا ہے تو کمپیرنگ کے لئے پہلی ہم اگر solve کر لیں x minus 2 a minus b b a b b b b b b b b 2 a b b اگر ان 2 x کو 2 سے multiply کیا 4x ٹھیک ہے minus 4x یہ minus 2 اب کیا کرتے ہیں x plus 1 کو x minus 2 سے multiply کرتے ہیں x کو x سے multiply کیا x square آگیا x کو 2 سے multiply کیا 2x اور 7 minus کا سمبل آئے گا plus 1 کو x سے multiply کریں plus x آجائے گا plus 1 کو minus 2 سے multiply کریں minus 2 آجائے گا اب اگر solve کرتے ہیں x square یہ آگیا minus 2x میں x add گیا minus x آگیا یہ minus 2 آگیا ٹھیک ہے اچھا c کو x سے multiply کیا c x اور c کو 1 سے multiply کیا c آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں a کو multiply کرتے ہیں bracket میں سب values اس کے ساتھ a x square سے multiply کیا a x 4 x plus 4 اچھا اس کو tension لینا ساتھ ساتھ دکھنا ہے a x بن دے گا 4 x سے multiply کرنے سے a کو اور b کو multiply کرتے ہیں b x square v x square b x plus into minus 7 minus آجائے b کو 2 سے multiply کیا 2 b 7 minus سمبل اور c x plus c as it is آگیا اب اگر ہم کیا کرتے ہیں x square اگر ایک اٹھے کر کے لکھ لیں اور اس میں سے x common بھی لینے ان دونوں values میں سے x common لیتے ہیں تو a plus b bracket کے اندر بچ جائے گا اب ہم دیکھتے x value values ایک value یہ x value ہے value اگر اس میں سب میں x common لینے تو minus 4 a بچ جائے گا minus b بچ جائے گا اور plus c بچ جائے گا ٹھیک ہے x common لیا تو common کا مطلب ساتھ نہ لکھیں 4 a b minus کے ساتھ اور 4 a b minus کے ساتھ plus c آ جائے گا اب جن کے ساتھ x نہیں ہے وہ ایک 4 a اور 2 b minus کے ساتھ اور plus c اچھا اب ایک questions آگی next slide میں میں ایک اگر ہوں ان دون equations کو لکھ دیا کیونکہ میں values put بھی کرنی ہے linear factor 1 x minus 2 اور x plus 1 تھا اگر x plus 1 کو 0 put کرتے 4 value of a ٹھیک ہے اب put کہاں پہ کرنا ہے اس equation میں جہاں پہ x plus 1 ہے value direct 0 آجائے گی x plus 1 اگر 0 put 0 کو x minus 2 سے multiply کروں تو کیا آجائے گا اور یہاں پہ x plus 1 دیکھیں x plus 1 اگر 0 ہے ٹھیک ہے بعض لوگ کے کرتے ہیں x plus 1 کو 0 کرتے ہیں x value minus 1 آجائے گی ہر جگہ minus 1 put کرنا شروع کر دیتے ہیں minus 1 plus 1 ٹھیک اس سر put کرنا شروع کر دیں آجائے گا ٹھیک ہے لیکن آسان چیز کیا ہے جہاں پہ x plus 1 اس نے کیا x plus 1 کو 0 put کرو اگر اس کو 0 put کریں گے تو 0 کو x minus 2 سے multiply کریں 0 ہو جائے گا x plus 1 کو 0 کرتے ہیں تو 0 کو c سے multiply کریں 0 آجائے گا ٹھیک ہے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے plus 1 ادھر آکے minus 1 ہو گیا جو value 0 اور اس x value put نہیں کرنی ٹھیک ہے باقیوں میں put کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں x plus 1 ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو x plus 1 کو 0 put کر دیتے x plus 1 نہیں ہے x کی پہ put کریں گے minus 1 plus 4 آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ x plus 1 نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر نہیں تو x value put کرنی a as it is آگیا x کی میں minus 1 لکھا minus 2 7 آگیا اوپر scale ہے scale لگا دیا اب اس کو solve کرتے ہیں minus 1 اور minus 2 کتنے ہو جائے گا minus 3 اوپر scale آگیا minus 1 میں 4 add 3 آگیا is equal to a تو لکھ نہیں ہے minus scale plus ہوتا ہے اور 3 scale 9 a a a a a a a میں 0 بٹ کرتا ہوں جہاں پہ x-2 ہے اس کو ڈریکٹ 0 کر دیں یہ دیکھیں اگر x-2 کی جگہ پہ 0 لکھیں گے 0 کس کی ہے 0 اٹھا 0 کو a سے ملٹیپلائے کرو 0 آ جگہ 0 کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب x-2 یہ ہے x-2 کی جگہ پہ میں 0 لکھوں گا 0 کو x-1 سے ملٹیپلائے کیا 0 آ گیا 0 کو b سے ملٹیپلائے کیا 0 لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ x-1 ہے x-2 نہیں ہے ٹھیک ہے تو x-2 ہے اگر ہم اس کو 0 کرتے ہیں x کی ویلو کیا آ جگی minus 2 side پہ جا کے plus 2 بن دے گا x کی ویلو 2 وہاں پٹ کرنی ہے جہاں پہ x plus 2 x-2 نہیں ہے جہاں x-2 ہے وہ تو ڈریکٹ 0 ہو گیا جہاں پہ x-2 نہیں ہے وہاں پہ x کی ویلو پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں x-2 یہ تھا یہ تھا یہ دونوں 0 ہو گئے تھے یہاں پہ x-2 نہیں ہے اب x کی ویلو ادھر پٹ کریں گے x کی ویلو کیا 2 ہے 2 plus 1 اور بریکٹ کے باہر کے آگیا c اور یہاں پہ x کی ویلو پٹ کرتے ہیں 2 plus 4 ٹھیک ہے ادھر پٹ کرنا ہے اچھا 2 plus 4 آپ کو یہ نظر آگیا اب اس کو solve کرتے ہیں 2 plus 4 کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے 2 اور 1 ایڈ ہو کے 3 آ جائے گا ساتھ c ملٹیپلہ ہوتا ہے c کو 3 سے ملٹیپلہ کریں 3c آ جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے 3 کے ساتھ c ملٹیپلہ ہوتا ہے c کے ساتھ 3 ملٹیپلہ ہوتا ہے کی بات ہے 6 کے نیچے آگے 3 ڈیوائیڈ ہو جائے گا 6 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 2 آ جاتا ہے c کا انسر 2 آ گیا آپ کے بس a اور c کی ویلو آ گئی اب آپ نے کہہ کرنا ہے دو ہی نیڈر فیکٹر سے دونوں کو 0 پٹ کر لیا اب آپ نے کہہ کرنا ہے comparing coefficient کرنی ہے to find the value of b a اور c آ گئے نا تو آپ ذہری بات ہے b رہے گئے b کو آپ نے کہہ کرنا ہے comparing coefficient کرنی ہے to find b comparing the coefficient of x scale x کو بھی کر سکتے ہیں constant کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر x scale کو compare کرتے ہیں اگر اس ایڈ پہ دیکھیں x scale موجود ہی نہیں ہے تو اگر x scale موجود ہی نہیں ہے تو 0 آئے گا اب x scale کے ساتھ کیا آ رہا ہے یہاں پہ a plus b آ رہا ہے 0 is equal to a plus b ہے a plus b is equal to 0 a plus a ہے اس طرف آگے تو کیا آجے گا minus a a کی value آپ کے پاس آئی تھی 1 by 3 a کی value یہاں پہ میں پوٹ کر دیتا ہوں a کی value 1 by 3 7 minus تھا تو b کی value کیا آجے گی minus 1 by 3 آگی 3 values آگی اچھا اب پہلے linear factors اسے linear factors میں convert کیا پھر partial friction لگا کے a b c کی value find کر لیے تو یہ equation number 1 ہے اس میں value پوٹ کر رہا ہوں a کی value of case 1 by 3 ہے a کی value 1 by 3 پوٹ کی اور divide by x plus 1 ٹھیک ہے equal سے پہلے x plus 4 divided by x plus 1 x minus 2 کا whole square ہے b کی value آپ کو اس کے آئی ہے minus 1 by 3 ہے یہ b کی value minus 1 by 3 آگی divided by x minus 2 c کی value آگی بس 2 ہے یہاں پہ c 2 پوٹ کیا divided by x minus 2 کا whole square آگیا a b اور c تینوں values پوٹ ہوگی آپ integration کرتے ہیں تو یہ integrate لکھا ہوا ہے integration کے sign کے ساتھ dx کے sign لازمی آتا ہے ٹھیک ہے اس طرف 1 by 3 جو number ہے coefficient ہے integration سے باہر آ جائے گا dx divided by x plus 1 minus 1 by 3 تھا اس کے ساتھ جو coefficient ہے plus minus 1 plus into minus minus ہو جائے گا minus 1 by 3 coefficient ہے integral سے باہر آ گیا integral کے sign کے ساتھ dx لگاتے ہیں divided by x minus 2 یہ 2 جو number ساتھ integration سے باہر آ گیا اور integration کے ساتھ dx آگیا divided by x minus 2 کا اور اس کے value ڈسپوٹ ہو گئی ہم گئے کرتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے submission آپ نہیں کرنا ہے x plus 1 کا derivative کیا ہوتا ہے x کا derivative 1 1 0 ہے بن جیتا ہے اگر کسی function کا اوپر derivative موجود 1 لکھیں یا نہ لکھیں فرق دے پڑتا نیچے جو بھی function ہوتا ہے اس کا natural log لگاتے ہیں 1 2 3 2 ہم نے لکھنا ہی ہے x plus 1 کا derivative اوپر 1 موجود ہے تو نیچے function کے x plus 1 ہے اس کے natural log لگائیں log کیونکہ natural number negative کا exist نہیں گر اس لگاتے ہیں x minus 2 x 1 2 0 x minus 2 1 موجود ہے minus 1 by 3 ہم نے as it is 7 x 2 1 موجود ہے نیچے function x minus 2 ہے اس کے ساتھ natural log آئے گا x minus 2 کو absolute میں لکھنا ہے x minus 2 ہے اگر power 1 ہو ٹھیک ہے کو function اور اس کا اوپر ڈیرڈیو ہو تو پھر ہم natural log لگاتے ہیں اگر power 1 نہ ہو 1 کے لاغ کوئی بھی power ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈیرڈیو پر موجود ہو تو پھر natural log کا فرمولا نہیں apply ہوتا اس number کو اوپر لے کے آنا ہوتا ہے x minus 2 کو اوپر لے کے آئیں گے اس function کو power نیچے plus 2 3 اوپر آگے minus 2 ہو جائے اب ہم نے کرنا بیس کا ساتھ ڈیرڈیو دیکھنا اگر power 1 ہے function کا اور اس کا اوپر ڈیرڈیو موجود ہے natural log لگاتے اگر power 1 نہ تو تو ہم نے power رول لگانا ہوتا اس function کو اوپر لے گاتے ہیں اب x minus 2 کا ڈیرڈیو 1 ہے base x minus 2 ہے اس کا ڈیرڈیو 7 1 موجود ہے power نہیں دیکھنا پاور رول لگانا power رول indigrain میں کیا ہوتی ہے power جتنی بھی ہو اس میں power 1 add کر دیں وہی power ہم نے نیچے لکھتے نہیں اور indigrain نے ختم ہوتی ہے plus constant of indigrain لگا لیتے ہیں اب اس کو solve کریں 1 by 3 natural log of x plus 1 as it is لکھیں گے minus 1 by 3 natural log of x minus 2 as it is لکھ دیں گے اور اس کو solve کرنا plus 2 minus 2 میں 1 add کرتے minus 1 x minus 2 تو ہم نے لکھنا ہی ہے اب power x minus 2 کی power minus 1 ہے تو x minus 2 کو نیچے لے کہیں گے power کے 1 ہو جائے گی اور plus into minus کے ہو جائے گا minus ہو جائے گا سمبل minus کا لگے plus constant of integration یہ دو values تھی ٹھیک ہے یہ sign میں نے کہا تھا پلس کا لگ ہے 1 by 3 nature log of x plus 1 minus 1 by 3 nature log of x minus 2 ٹھیک ہے اور باقی میں نے بتا دی یہ ویڈیو اگر میرے پسند آئے تو اس کو میرے چینل لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں شیئر جزا اللہ